پورو کینڈری منتری ششی ثرور کی پت اور سوشلائیٹ سنندہ پشکر کی موت پر ہوا ہے بڑا خلاص سوتروں کے مطابق ایمز کے ڈاکٹروں کے پینل نے جانچ کی بات بتایا زہر سے ہوئی سنندہ کی موت سوتروں کے مطابق ریپورٹ سے اور بھی ہوئے ہیں خلاص سنندہ کو نہیں تھی کسی قسم کی بیماری سنندہ کا دل، لیور، کڈنی، پیپڑا، سب تھٹھی یہ کہا گیا ہے وصرا کی جانچ کرنے والے ڈاکٹروں کی ریپورٹ ریپورٹ میں ہیں کچھ اور بھی اہم باتیں کہا گیا ہے کہ اس پلنگ کی ہو فورنسک جان پانچ ستارہ ہوتل کے اس بستر کی ہو تفصیلی جان جہاں سے ملا تھا سنندہ پشکر کا شو دیکھیں زہر سے موت پورو کینڈری منتری اور کانگریس کے ورش نیتا ششی ثرور کی پتنی سنندہ پشکر کی موت کے معاملے میں یہ چوکانے والا موڑ آیا ہے ستروں کے ذریعے ہوئے تازہ کھلاسے کی مانے تو سنندہ پشکر کے موت کی وجہ زہر ہے یعنی ان کے شریر میں زہر پایا گیا ہے ستروں کے مطابق یہ تازہ کھلاسہ سنندہ پشکر کے وصرا کی انتم جانچ کے بعد ہوا ہے سنندہ کی وصرا ریپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی موت اپراکرتک اور اچانک ہوئی ہے اسے ریپورٹ کے آدھار پر ایمز کے تین ڈاکٹروں کی ٹیم نے جانچ کی اور اس کے بعد یہ پایا ہے کہ سنندہ کی موت زہر سے ہوئی ہے دیکھئے یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ اس کے بعد ہمارے خاص مہمانوں سے بھی بات کریں گے پورو کیندری منتری شاشری تھرور کی پتنی سنندہ کی موت یہ موت ایک بڑا رہش سے بن چکی تھی ہر شخص اس موت کو لے کر کیاست لگا رہا تھا پوسٹ موٹم ریپورٹ صاف کہہ چکی تھی کہ پورو کیندری منتری کی پتنی سنندہ کی موت دوا کے اوورڈوز کی وجہ سے ہوئی لیکن ہوتل میں سندگد پریسٹھی میں سنندہ کی موت پر لگاتار سوال اٹھتے رہے اب آئی بین سیون کو سترو سمیلی جانکاری نے اس کیس کو نیا اور اہم موڑ دے دیا ہے سترو کے مطابق سنندہ کے وشرا کی انتیم ریپورٹ میں کئی نئے اور بڑے کھلاسے ہوئے ہیں اب ان کھلاسوں کی مانے تو سنندہ کے موت کی وجہ زہر ہے سترو کے مطابق وشرا کی انتیم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنندہ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی سنندہ کا دل، لیور، کٹنی اور فیفڑا ٹھیک تھا وشرا ریپورٹ کے مطابق سنندہ سوست تھی سترو کے مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنندہ کی موت زہر سے ہوئی ہے یہی نہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنندہ کا شو جس پلنگ پر پڑا تھا اس کی جانچ ضروری ہے کس نے اس کو زہر دیا اور کیوں دیا اس کے پیچھے کیا ہے اس میں ایک SIT یعنی چار پانچ جانچ کے جو ایجنسیز ہیں ان کا ایک کمیٹی بنانے چاہیے سی بی آئی کے ادھیکشتہ میں اور اس پر جانچ ہو نیچے تو دوسری بسرا ریپورٹ کے مطابق سنندہ کی موت زہر سے ہوئی ہے ہم بتا دے کہ بسرا کے تمام ریپورٹ کے ادھیان کے بعد ایمز کے تین ڈاکٹروں کے پینل نے سنندہ کی موت کی پوسٹ موٹم کی فائنل ریپورٹ دلی پولیس کو سوپی ہے سب درجنگ تھانے کو سوپی گئے اس ریپورٹ میں سنندہ کی موت کی وجہ تو زہر کو بتائے گیا ہے لیکن آخر یہ زہر سنندہ کے شریر میں کیسے گیا یہ ابھی بھی سوال بنا ہوا ہے ظاہر ہے پولیس کی جاج اب اسی بات پر ہوگی کہ آخر سنندہ کے شریر میں زہر کیسے گیا غور طرف ہے کہ ایمز نے سنندہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بھی زہر کی آشنگ کا جھتائی تھی لیکن بسرا سرکچت رکھے جانے کی وجہ سے اسے نہیں مانا گیا بسرا کے ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سنندہ کی موت اور پراکرتک ہے اب تین ڈاکٹروں کی ٹیم نے موت کے راہ سے پردہ اٹھا دیا ہے آلوک ورما ڈلی آئی بیان سیون سنندہ کی موت کے معاملے میں ہوئے اس نئے خلاصے نے ڈلی پولیس پر بھی کئی گمبھیر سوال کھڑے کر دیئے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آکھے سنندہ کے کمرے میں دوائی آلپریکس کی سٹریپس کہاں سے آئیں اس بات کی آج تک کوئی جانچ نہیں کی گئی سنندہ کے شریف پر بارہ زخم پائے گئے تھے جن میں سے ساتھ ویزبل یعنی کپڑوں کے اوپر بھی دکھائی دینے والے تھے مگر ان زخموں کے بارے میں کوئی جانچ نہیں کی گئی کہ سنندہ کے شریف پر یہ زخم کیسے آئے اس سوال کا بھی جواب نہیں تلاشا گیا ہے کہ آخر سنندہ کے کندے پر داعت سے کاتے جانے کی نشان کیسے آئے آج جو کھلا سا ہوا ہے کہ سنندہ کی موت زہر کے کارن ہوئی اس کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان سوالوں کے جواب پولس کو ڈھونڈے ہوں گے سب سے پہلا کیا سنندہ پشکر کو زہر دیا گیا دوسرا کیا یہ سمبھو ہے کہ سنندہ پشکر نے خود زہر کھایا ہو تیسرا سنندہ کی کمرے میں انٹی ڈپریسنٹ دوائیاں کس نے رکھی چوتھا کیا جانچ کو بھٹکانے کی بھی کوشش کی گئی پانچوا ڈرگ اوبر ڈوز کی بات کہاں سے آئی چھٹھا سوال سنندہ کے شریر پر چوٹ کے نشان کیسے آئے ساتھا سوال ہے کہ کیا سنندہ کی کسی سے جھڑپ ہوئی تھی اور کیا سنندہ کو کسی نے چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تھی نوہ سوال کیا سنندہ گہرے افساد میں تھی کئی خبریں سے جوڑی آئے بھی تھی کہ سنندہ پریشان چل رہی تھی ڈپریسن میں تھی اور آخری سوال کیا سنندہ پوری طرح سوست تھی یا نہیں بی جے پی نیتا سبربنڈم سوامی نے کہا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانچ ایسائیٹی سے کرائی جانی چاہیے اور وہ کئی سوال بھی اٹھا رہے ہیں سنی انہوں نے کیا کہا ہے سنندہ پوسکر کی موت کی معاملے میں ایک نیا موڑا ہے ہمارے ساتھ سبربنڈم سوامی جی سر جو نیا خلاصہ ہوا ہے کہ جہر کی وجہ سے موت ہے اس کے بارے میں کیا یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا کیونکہ آٹوپسی رپورٹ جو ویڈیو ہوئی ہے جس میں ان کا پیٹ کٹا گیا اور جو ڈاکٹر گپتہ کے ٹیم نے جو جانچ کی تھی اس میں انہوں نے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ انیچرل ڈیتھ ہے معنی یہ پراکرٹک نہیں ہے اور اس میں ان کے شریر میں انیک زہر ہیں اور اس سے ہی موت ہوئی ہے اس کے مو میں ایک نشانہ تھا جس کے عرض ہے کہ کسی نے اس کا مو کو جان بوجھ کر کھولا وہ لڑ رہی تھی یہ تو بالکل سافت دکھائی پڑتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن کا مارک بھی تھا جسے جہر دیا بھی گیا تھا دونوں دونوں طرف سے اور اس کی جانچ کو باہر نہیں نکالنا اس کو انتیم روپ نہیں دینا ہے اس لئے غلام نبی آزاد اور ان کے ساری ساتھیوں نے جب اے آئی ایم ایس ان کے ادھین تھا انہوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ نیچرل ڈیتھ کہو نہیں تو تمہیں نکال دیں گے تو انہوں نے مانا نہیں تو بارہ میں کو چار دن پہلے چناؤں کے پہلے ان کا ایک جونئر کو انہوں نے ان کے اوپر اپوائنٹ کیا تھا ہم لوگ آنے کے بعد میں نے اس پر دلچسپی لی تھی اور یہ ڈاکٹر گپتا بھی کیٹ میں گئے اور اس کو سٹے آرڈر مل گئی اس نجائس اپوائنٹمنٹ کے خلاف اس کے بعد ہرشوردن نے ڈاکٹر ہرشوردن جو منتری ہیں انہوں نے ان کو پورا چھوٹ دیا کہ پورا ایگزیمنیشن کریے اب یہ ریپورٹ میں تین باتیں آئی ہیں ایک کی اس کو جہر ملا ہے دوسرا ہے کہ یہ جو ساری باتیں گئی کی الپراز اور اوورڈوز یہ سارا سب بکواس ہے اور تیسرا ہے کہ آٹاپسی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آشری ہوتا ہے کہ ہم نے بارہ چیزیں مانگی تھی پولیس سے کہ اس کے کپڑے اس کے کمرے کی فوٹو یہ ساری چیزوں کو پولیس نے آج تک دیا نہیں تو میں نے تھوڑی دن پہلے ہی لکھا تھا گریہ منتری کو راجنات سنگھ کو اور راجنات سنگھ نے مجھے چٹھی میں جواب کھا کہ آپ کا جو سی بی آئی کی جانچ کی مانگ ہے اس پر ہم بیچار کر رہے ہیں تو اب تو یہ ریپورٹ آنے کے بعد اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ ساری پہلو کس کے ساتھ ٹیلی فون میں کس کے ساتھ بات ہوئی یہ ٹیلی فون ریکارڈز نکالنے پڑے گی کون آیا تھا ہوتیل میں پوچھتاج کرنے پڑے گی اور ششی طرور کے بھی جو دو تین جھوٹے نکلے جھوٹ نکلے ہیں ایک کی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پہلا ساڑھے ساتھ بجے شام کو ملا پتہ لگا کہ ان کی دھیانت ہو گئی ہے جب میں ہوتیل آیا بات صحیح نہیں ہے ان کو چار بجے ان کے سیکرٹری نے فون کر کے بتایا تھا یہ انہوں نے چھپایا دوسرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں دھڑکن ہے اسی لئے میں الانڈیا میڈیکل انسٹیوٹ میں داخل ہو رہا ہوں لیکن وہ ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے انسٹیوٹ ایسا کچھ نہیں ہوا اور انہوں نے الٹا ای میلز کئی ڈریکٹر کو بھیجا ہے کہ یہ کارن ہو سکتا ہے وہ کارن ہو سکتا ہے یعنی یہ کہنا کہ یہ اس نے خود آتما ہتیہ کر لی یا کسی اوڈوز سے وہ مر گئی اس پرکار کی باتیں ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جانچ کرنے کے لیے اور انتراشتری ہے اس میں کوئی پہلو ہے دوبائی کا کوئی کنیکشن ہے اور کوئی راجنیتیگیوں کا بھویشک کا سوال تھا اسی لیے ان کا بھی یہ ساری جانچ کرنے کے لیے ایک سمیتی بننی چاہیے سائی ٹی جس کو کہتے ہیں سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم اور اس کا دیکشتہ کرنی چاہیے سی بی آئی وہ ترنت اس کو کرنی چاہیے ورنہ میں سپریم کورٹ میں جا کر اس کو حاصل کروں گے سر شروع میں ہی سب سے پہلے ویکتی تھے آپ جنہوں نے شک جاہر کیا کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے کیا وجہ تھی کہ آپ کو پہلے سے ایسی آشنکہ لگ رہی اس کا تو ایک تو ان کی کئی لوگوں سے بات ہوئی تھی جس کا مجھے پتا تھا کئی پترکاروں کے ساتھ تو ایک تو یہ بات تھی دوسری بات تھی کہ ان کی دھیانت کے دو دن پہلے ٹوینڈرم میں مہاراجہ کے طرف سے مجھے آمنتر کیا گیا تھا وہاں ایک مندر میں ایک بڑا تیوہر تھا جہاں دیپا جلا جاتی ہے لاکھوں کی سنکیہ میں بڑی سندر کی ایک پدمنہ بہ سوامی ٹیمپل میں راجہ کے میں آتی تھی ہونے کے قارن مجھے وشیش جگہ ملی تھی وہاں بیٹھنے کے اور دیکھنے کے لئے اس میں وہاں سنندہ بھی تھی اور اس کا تو جو بیوار تھا وہ تو کوئی میوش ہے یا کوئی ڈپریش ہے ایسا کچھ نہیں وہ تو بالکل پرفیکٹلی نارمل تھی بہت بڑی خوش تھی تو اس کو دو دن کے بعد اس طرح کے ہتھیا ہوئی تو اس میں یہ ہوا پھر بعد میں پتہ لگا کہ جو کلوسر کے ٹیلیویشن وہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا اور سنندہ پوشکر کی موت کی گتھی اس پورے مامنے پر چرچہ کرنے کے لئے اب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں فورنسک ایکسپرٹ ڈاکٹر ایس کے شکلہ اور ساماجیک کارکرٹہ کانگریس سمرتھک شہزاد پونہ والا اور یہ نیچی طور پر شاشی تھرور کو جانتے بھی ہیں ساتھی نیوز روم سے ہمارے سہیوگی سندیب کمار ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور دلی سے بیجے پی نیتا دیپا گپتہ سندیب سب سے پہلے تو سترہ جنوری کو جب سنندہ پوشکر کی موت ہوئی تب سے لے کر ابھی تک کئی موڑ اس پورے کیس میں آئے ہیں ہم چاہیں گے ہمارے درشکوں کے لئے ایک بار آپ کچھ خاص جو جو باتیں اس کیس میں نکل کر آئیں تھی وہ ایک بار پھر سے بتا دیں دیکھیں سب سے پہلے تو رچہ اس پورے ماملے میں جب سنندہ پوشکر کی موت ہوئی تو جس طرح سے سنندہ پوشکر اور سشی تھرور اور پاکستانی پترکار مہر طرح ان کے بیچ ٹویٹر کے آدان پردان ہوئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ یہ آت مہتیا کا ماملہ ہے کیونکہ وہاں سے کچھ دوائیوں کے سٹیپس بھی برامت ہوئی تھی پولیس کو لیکن جب پوشٹ موٹم ایمز میں ہوا تو ایمز کے ڈاکٹروں نے اپنا اپنیون دیا اور کہا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ سنندہ پوشکر کی موت جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے وہ انیچرل ڈیٹ ہے اور اس میں پوائزنس سبسٹانس کی انہیں شنکہ ہے کہ ان کے باڈی میں زہر ملا ہے اس کے اس کے باد کیا ہوا کہ سنندہ پوشکر کے باڈی سے بسرا کو پریزرب کیا گیا اور بسرا جانس کے لیے بھیجا گیا جب پہلی بار بسرا جانس کے لیے بھیجا گیا تو فورنسک لیب نے رول آؤٹ کیا کہ ان کے باڈی میں کوئی بھی زہر یا جہریلے پدارت کا سبسٹانس نہیں ملا ہے اس کے بعد پھر سے دوسرے اپنین کے لیے دوسرے فورنسک کے لیے دوسرے لیب میں بھیجا گیا اور اس لیب کی ریپورٹ اب جو ہے وہ آئی ہے اور اس لیب کی ریپورٹ میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے فورنسک بسرا ریپورٹ میں کی ان کے باڈی میں جہریلہ پدارت پایا گیا ہے اور سنندہ پوشکر کی موت کی وجہ جو ہے جو ہے وہ جہریلہ پدارت ہے اب یہ جہریلہ پدارت سنندہ پوشکر کے شرین میں کیسے گیا یہ الگ سے جانچ کا بھی سے ہے اس بسرا ریپورٹ جو بسرا ریپورٹ آئی ہے اب دوسری بسرا ریپورٹ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ بسرا ریپورٹ اب ایمز کے تین ڈاکٹروں کے پینل کو دیا گیا تاکی وہ اپنا فائنل اوپینین اس پورے ماملے میں دیں ان تین ڈاکٹروں نے اس بسرا ریپورٹ کو اینا لائز کیا اور اس کے آئی ریپورٹ دیا کہ سنند پوشکر کی موت کی اصوی وجہ زہر ہے اور یہ ریپورٹ بنا کر اب ایمز کے ڈاکٹروں کے پینل نے دلی پولیس کو ساوپ دیا ہے سروجی نگر تھانے کو ساوپ دیا ہے سب سے امپورٹن بات اس میں ریچہ یہ ہے کہ اب اس پورے ماملے کو دس مہینے ہونے جا رہے ہیں اور اس پورے ماملے میں پولیس نے نہ تو ابھی آتما ہتیا کا مقدمہ درج کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریپورٹ جو ڈاکٹروں کی ٹیم نے دلی پولیس کو سوپ ہے ریپورٹ دے دی ہے تو پولیس کو اس میں مقدمہ درج کر کے جانچ آگے بڑھانی چاہیے لیکن پولیس نے ابھی تک اس ماملے میں کچھ نہیں کیا ہے پولیس آگے اس ریپورٹ کے بعد آدھ کیا کہتی ہے اور کیسے ماملے کو آگے بڑھاتی ہے سندیب ہمارے ساتھ ہی پہلے آپ دیکھ رہے تھے آئی بی سیوی سیدھے سیدھے آروپ لگا رہے اور وہ کہہ رہے کہ پہلے دن سے لگاتار ششی تھرور نے جھوٹ بولا اور اس کے قارن ان کی طرف شک کی زیادہ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ کئی اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں جس طرح سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جس طرح سے انہوں ایمیل لکھی اس ڈاکٹر کو جو کی جانچ کر رہے تھے اس سے بھی شک کی سوئی ان کی طرف جو چیز سب کا جواب میں بیباق طریقے سے دے رہا ہوں پہلا یہ ہے کہ شک تر تر لے کر آج تک یہ ہے کہ آپ کو سی بی آئے ایس آئی چاہے سکوٹلین ڈیار کو بلا کے کرانی جانچ کرائیے جلد سے جلد کرائیے اور اس کو ختم کیجئے شاشی تھرور آج بھی یہ کہ رہے کہ جس سے کرانی کرا دیجئے تو سوبرمانی سوامی کو اگر ان کے پارٹی کے نیتا سیرسلی لیتے دلی پولیس تو آج راج نیتا سنگ کے نیچ ہے اور ایم ہیلتھ منسٹر کے نیچ ہے تو ان کی باتوں کا عمل کرتے ہو جیسا کہ سوبرمان سوامی بھی کہ سوبرمانی گھتت کیجئے پوری جانچ کیجئے آپ سائی ٹی کیا آپ سکوٹلین ڈیار کو بھی بلا کروانی ہے وہ کروا دیجئے شہزاد لیکن ایک بات بتائیے اگر ششی تھرون ایسا کہا ہے تو ڈاکٹر کو شکایت کرنی کیوں پڑی پر 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 اگر آپ کو پریشر والا جواب چھئے تو میں پریشر والا بتاتا ہوں پریشر والا جواب انہوں نے سی اٹی میں بھی اٹھایا تھا اور انہوں نے ابھی حالی میں جولائی میں بھی اٹھایا ہے ہرشواردن جی خود اور ہرشواردن جی کے بات ایمز جو ہرشواردن جی کے نیچے کیونکہ ہرشواردن پریشر انہوں نے آدھکریت روپ سے دو جولائی کو پریشر کانفرنس کر کے کہا کہ کوئی پریشر نہیں تھا اور ہم اس ڈاکٹر کے خلاف آروپ داخل کریں گے اگر یہ ایسے بیان کرتے دوسری بات بی ایس بس دنی پولیس کمیشنر راج نیچے انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے اگر کوئی پریشر کا اینگل ہوگا اس کی بھی جانج کریں گے پر حالان کی اس میں کوئی تتھے نہیں پائے گئے ہیں cfsl ایک جو بات ہو رہی تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر شکلا سے ضرور پوچھنا چاہئے ڈاکٹر شکلا آپ فورنس ایک سپیش آئیز ہیں اس پورے ماملے کو بھی آپ فالو کر رہے ہوں گے ایسا کیسے سمبھو ہے ایک ریپورٹ کہتی ہے پوائزن نہیں ایک ریپورٹ کہتی ہوئی ہے اس کے لئے فورنس لیب میں بسرہ بھیجا جاتا ہے اب جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ریپورٹ کہتی پوائزن نہیں ہے اور دوسری لیب ریپورٹ کہتی پوائزن ہے پہلے چیز تو یہ سوال آئے گا پوائزن ہے تو کون سا بوائزن ہے خاری یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ پوائزن تھا آئینڈیفیکشن بہت ضرور لی ہے کیونکہ کوٹ میں جبی کنوکشن ہوگا اور اس کو مانے گا نہیں تو آئیڈنٹیفیکشن تو ہو چکا ہوگا اس ریپورٹ نے تک تو نہیں آیا ایسا کی لیکن اگر ریپورٹ تیار ہوئی ہے تو اس میں منشن ہوگا اب آپ نے دو ریپورٹ کیوں آئی ہیں یہ بڑا ایسا اکثر ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے آپ تیار میں دیکھیں کہ ایک لیپ کچھ کہتے دوسری لیپ کچھ کہتے ہے اگر اس کا بیسک ریزن ہے بھارت میں ہمارے یہ فرنسک فیسلیٹیز ہیں وہ انیڈیوکیٹ ہیں بہت انیڈیوکیٹ ایک سو پتچیس کروڑ کا دیش ہے یہ اور ٹوٹل فرنسک لیپ بھارت میں بڑی چھوٹی ملا کر پچاس یاد نہیں کیونکہ امریکہ میں پانسو لیپ آئی ایسو سیٹریفائیڈ ہیں وہ قرید تیر ہزار لیپ ہیں تو اسی طرح جو فیسلیٹیز ہیں سیٹریفائیڈ ہے وہ بھی ہائی لین ایڈیوکیٹ ہے یہ آپ ماننگے آپ کسی طرح فاؤل پلیس میں نہیں لگ رہا میں یہ نہیں کریں فاؤل پلی ہے میں یہ تو نہیں کہ رہا میں کریں ایڈیوکیٹ سندیپ آپ کے پاس آنا چاہوں گا ابھی جس سورس سے جس ریپورٹ کو کورٹ کیا جا رہا ہے یہ آخری ریپورٹ مانی جائے گی کورٹ آف لا میں یا نہیں مانی جائے گی سندیپ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جس ریپورٹ سے کورٹ کیا جا رہا ہے کہ سنندہ پشکر کی جو موت ہوئی تھی وہ زہر سے ہوئی تھی یہ ریپورٹ آخری ریپورٹ ہے وہ ڈلی پولیس کو سوپ دی گئی ہے ڈلی پولیس اس پہ آگے کی کاروائی کرے گی ٹھیک ہے بھاجپا ہمیشہ آگے رہی ہے کہ جو بھی چیز سچ ہے سہی ہے وہ چیز درشائی جانی چاہیے اور مانی سوبری منیم سوامی جی نے بھی کوئی اس بات سے الگ نہیں کہا ہے لیکن بھاجپا کبھی بھی جلدی میں کوئی چیز جنپ کر کرنا نہیں چاہتی ہے انہوں نے بلکل سارے تتھیوں کو لیتے ہوئے جانچ کر آئی ہے جو شہز جی کہنا چاہ رہے تھے سی بی آئی کر آئی ہے جب کرانے پہ آتے ہیں تو کانگرس والے اکثر پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی سرکار آ چکی مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا ہمارے سرکار مقدمہ ابھی تک جرز ہوگی لیکن ابھی ریپورٹ حالی میں آئی ہے تو اس کے بارے میں آگے کاروائی ہی ہوگی ہمارے ماننے ہوم منسٹر جی دیپا جی کیا کاروائی ہوگی پارٹی کا اگلا سٹائن کیا ہوگا اگلا قدم ہوگا جو لیگل روپ سے بارے میں آگے ہونا چاہیے وہ سو بھا ہوگا میں آپ کی جانکاری میں بات لانا چاہتا ہوں کیونکہ سنندہ جی اور ششید جی کی شادی کو ساتھ سال نہیں ہوئے تھے تو بائی لاؤ اس میں سب ڈیویجنل میجیسٹریٹ پوری جانچ کی سوپرویجن کر رہے تھے تو یہ کہنا کہ جانچ نہیں ہو رہی تھی ڈیوی پولیس کے اندر ہو رہی تھی چلو مان لو کی ڈیو پولیس مقدمہ ابھی تک ایک بات جی اور یہ ساری جو بھی چیزیں چاہے جو اینگل آپ مہر ترار کا کہہ رہے نالینی سنگھ بیان دیئے چاہے سوبرمانی سوامی کے بیان دیجئے جو سرکم سٹائنسز ہے کی پویزن کس نے رکھا کسی نے باڈی کو چھوا بریک ان ہوا یہ ساری چیزیں سب ڈیوی مجیسٹر کے سامنے مان لیجی ایک منٹ کے لئے گلام نبی آزاد اور ہمارے ہوم مجیسٹر ڈلی پولیس کو influence کی ایم کو influence کی چار مہینے سے تو ان کی سرکار ہے نا تو آج تک اس کو بنا دیتے میرے خیال سے ایک ماملہ تو بلکل صاف ہے کہ جانت کی تہہ تک آپ بھی پہنچ بھی بھی پہنچ بھی دیش میں جان چاہتا ہے اگر سبرمانیم سوامی میں اتنی یہ ہے تو راجناج سنگھ اور ہرشوردن اتنے بےوکوف ہیں ان کو نہیں پتا ابھی یہاں رکنا پڑے سوال ایک یہ جو لیوپس کی بات ہو رہی تھی جو ششی ثرور کے قریب لوگ کہہ رہے تھے کہ لیوپس آٹو امیون جو ڈیزیز ہے وہ تھی سنندہ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی بیماری نہیں تھی ان سارے ماملے کی تہ میں اور یہ سب جانچ پتا چلے گا شہداد پھل ہم کو شہد